ساتھ میری دلی اکشہ تھی کہ امر اگروال جی ہمارے پری نیتا دھرم کوسک جی محلے صاحب بھی بولتے لیکن سمیں کی پابندی اور امر اگروال جی کے عادیس سے میں تو تیار تھا لیکن ان کا عادیس ہوا کہ اسی ایم صاحب کو جانا ہے تو میں ان کی طرف سے بھی بول رہا ہوں اپنی طرف سے بھی بول رہا ہوں آپ سب جانتے ہیں کہ ایک چناؤ ساتھ تاریخ کو یہاں پر ہونے جا رہا ہے یہ چناؤں دیس کا چناؤں ہیں اس چناؤں میں کئی مددے اٹھتے اٹھتے کل تو بہت زیادہ اتی ہو گیا جب پاکستان کے سوچنا منطری نے فواد چودھری نے پاکستان میں ایک بیان دیا کہ ہندوستان میں موڈی جی کو ہارنا چاہیے اور راہل غاندھی کو جیتنا چاہیے آپ سوچ سکتے ہیں بھائیوں جو پاکستان پلواما میں ہمارے جوانوں کی ہتیہ کروایا جو بالا کوٹ میں ہمارے لوگوں کو مار ڈالا اور جب گصے میں آ کر کے پردھان منطری نرین موڈی جی نے سرجیکل سٹرائک اور یا سٹرائک کیا ایسے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ڈرپوک نیتا ہمارے دیس کے چناؤں میں بھی ہستک چھیپ کر رہے ہیں اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کانگریس پارٹی کے سمبند پاکستان کے پرتی کتنے نرم ہیں کانگریس پارٹی کے لیے پاکستان کے نیتاؤں کے دل میں سردہ ہے اور وہ سردہ اس لیے نہیں ہیں کیونکہ وہ ڈرتے ہیں نرین موڈی سے کہ نرین موڈی صرف بولتا نہیں بلکہ گھر کے اندر گھس کر کے پیٹتا بھی ہے نرین موڈی جی نے پاکستان کو پیٹا ہے وشنو دیو سائے کی سرکار بننے کے بعد ہمارے بہادر پولیس کے جوانوں نے نقسلیوں کو ان کے گڑویں گھس کر کے مارا انتیس تیز بیس پچیس روج مر رہے ہیں کل بھی دس مرے ہیں اور جب وہ نقسلی مرتے ہیں تو کانگریس کے نیتا کہتے ہیں کہ وہ تو سہید ہیں سہید بولتے ہیں ان نقسلیوں کو جو دیس کی آجادی کے لیے دیس کی ترقی کے لیے خطرہ ہیں ان نقسلیوں کو جو چھتیز گھڑ کے سانت فیجا کو اسانت بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں ان کو یہ سہید کا درجہ دیتے ہیں ویناس کال میں وپرید بدھی ہو گیا ہے کانگریس کے نیتاؤں کا ان نیتاؤں کی متی خراب ہو گئی ہے راجان گاؤں میں بھوپیز بگھیل جاتے ہیں بھوپیز بگھیل کے نامانکن میں چرندہ سمہنت جا کر کے بولتے ہیں کہ نریندر موڈی کو ڈنڈا مارنے کا سب سے بڑیہ کام بھوپیز بگھیل کرے گا آدھانی ساتھیوں ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا پارلیامینٹ کا چنان ہو رہا ہے یہاں کی ترقی کی بات کرنے کے لیے وہ لوگ سبا بنی ہوئی ہے ڈنڈا چلانے اور لٹھے بھیجنے کے لیے وہ پارلیامینٹ نہیں بنا ہے آدھانی ساتھیوں نریندر موڈی جی نے سیدھے سادھے آدمی کو ٹکٹ دیا ہے توخن ساہو کے روپ میں توخن ساہو ہمارے اپنے بیچ کا ہے یہی کے گاؤں کا رہنے والا ہے ہم کو اپنے گھر کا بیٹا چاہیے یا آیتیت کر کے باہر سے لائے ہوئے لوگ چاہیے آدھانی ساتھیوں اس چناؤں میں فیصلہ آپ کو کرنا ہے موڈی جی نے چناؤں کے پہلے ویدھان سبح چناؤں کے پہلے گیرنٹی دی گیرنٹی میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک تیسسر روپیہ کسانوں کو دھان کی قیمت دیں گے آپ کو ایک تیسسر روپیہ ملا کی نہیں بھائیوں اور بہنوں انہوں نے گیرنٹی دی ماتان اور بہنوں کو ایک ہزار روپیہ مہنہ دیں گے آپ کو پیسہ ملا کی نہیں ملا انہوں نے کہا کہ دو سو ستر روپیہ دھان کی قیمت دیں گے آپ کو ملا کی نہیں ملا دو سال کا اور یہ گیرنٹی کو پورا کرنے والا کون ہمارے بیچ میں ہمارے چھتیز گھڑ کے ماتی کا سپوت گریب آدیواسی پریوار میں جنمہ پڑھا بلا اور آپ کی تکلیف کو دیکھنا ہوا آدمی بسنود اوسائے نے سفت گرہن کے ایک گھنٹے کے اندر اٹھارہ لاکھ پردھان منتری آواز دینے کے نرنے کے ساتھ ہی یہ سب نرنے کر کے ہم نے جنتا کے بیچ ان کے وسواس کی رکشہ کرنے کا کام کیا ہے جو کام کرتا ہے اس کے کام خود بولتے ہیں آدھرنی ساتھیوں ان کو دینا نہیں ہے پانسو روپیہ بولے تھے دیئے نہیں بیروجگاروں کو بیروجگاری بھتتہ بولے تھے دیئے نہیں سراب بند کر کے بولے تھے بند کیے نہیں سراب کو بند کرنا تو چھوڑو بھائیوں سراب کے نام پر دھائی ہجار کروڑ روپیہ کا برستہ چار کیے رہے ان کے بڑے بڑے نیتا بڑے بڑے آئی ایس آئی پی اصدیکاری جیل میں ہیں کچھ بیل میں ہیں کچھ ابھی جانے والے ہیں اس طریقے کی یہ کانگریس پارٹی کی سرکار اس چناؤں میں انتیم سانسیں گن رہی ہے یہ کانگریس پارٹی ہمارے نریند موڈی جی جو بولتے ہیں اس کو دیس سنتا ہے اس پر بھروسہ کرتا ہے بسنودیو ساہے سیدھے سرل سچے آدیواسی پریوار کے مکھیا جو ایک بار بول دیئے اس کو کرتے ہیں جب تک کہ یہ کام نہیں کر لیے بسنودیو ساہے جی اپنے بنگلے میں نہیں گئے گریبوں کے لیے پہلے اٹھارہ لاکھ مکان منجور کیے تب وہ دو مہنے بعد سی ایم ہاؤس گئے تھے آدھرڈی ساتھیوں ابھی ہمارے دیس میں کچھ دن پہلے بھگوان رام کا ایک بھبی مندر بنا یہ رام مندر کوئی سرکار کے پیسے میں نہیں بنا تھا یہ رام مندر اس دیس میں رہنے والے سب سناترنیوں کے پیسے سے بنایا ہے آگ کے پیسے سے بنا ہیں اور جب اس کی پوجہ کے لیے نریندر مودی جی کو بھلایا گیا اور ان کے ساتھ ہی کانگریس پارٹی کے لوگوں کو بھی نمنترن دیا گیا یہ رام کبھی اپمان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے ایودھہ جانے سے انکار کر دیا بھگوان رام کا نمنترن ٹھکرا دیا بھگوان رام کا اپمان کر دیا ہے آدھرڈی ساتھیوں نریندر مودی جیسے رام بھکت کو ہی چناؤ جیتانا ہے کی نہیں جیتانا ہے نریندر مودی نے بھگوان رام کی پوجہ ارچنا کی ہے کی نہیں کی ہے اور جنے لوگوں نے پوجہ نہیں کیا ان کو بوٹ دینا چاہیے کیا اس دیس کی آتما ہے اس دیس کے امان ہے اس دیس کے سممان ہے بھگوان سری رام اور اسی لئے پورا دیس کیا کہہ رہا ہے جائے جائے سری رام قادری ساتھیوں یہ جو کمل کا جھنڈا لہر آ رہا ہے یہ ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کا چناؤں چنہ ہے دوسرے نمبر پر کمل چھاپ کا چناؤں چنہ ہے آپ ایک بٹن دبائیں گے آپ کا ایک بٹن توکھن ساہو کو آپ کا اثرواد دے گا آپ کا ایک بٹن توکھن ساہو کے روپ میں سری نریندر موڈی کو بھی اثرواد دے گا جنتہ کے اثرواد کے روپ میں اور آپ کا ایک بٹن بھگوان رام کے چڑڑوں میں جا کر کے کمل چڑھائے گا اور آپ کو بھگوان رام کا اثرواد ملے گا آدھرنی ساتھیوں ابھی بجرنگ بلی بھی کھڑے ہیں ابھی کرسن بھگوان بھی پرتکچہ میں ہیں ابھی اور کئی دیوی دیوتا آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جاگو میرے دیسواسیوں نریندر موڈی کے ہاتھ مجبوط کرو ہم بھی وہاں بیٹھے ہیں انتجار کر رہے ہیں کہ کوئی تو آئے گا ہمارے ادھار کے لیے وہ دیو دیو کر کے اترا ہے اس کو آسرواد دینے کے لیے سب سے سر لپائے ہیں بھائیوں اور بہنوں کمل کے بٹن میں مہر لگائیے اور بھارتی جنتہ پارٹی کو پرچند ووٹوں سے بھی جی بنائیے میں مکھ منتری جی کو بتا چکا ہوں کہ اس گاؤں میں پرسدہ گاؤں کی سڑک خراب ہے پندرہ سال تک کے جب تک کہ بھاجپا کی سرکار تھی تب تک تو تھوڑا بہت کام ہوا لیکن ان پانچ ورسوں میں کانگریز کی سرکار میں کوئی کام نہیں ہوا نروہ گروہ گھروہ کے نام سے کئی گائیوں کی یہاں موت ہو گئی وکاس کے کام سے کوسو دور ہیں اور جب میں یہاں چناؤ لڑنے آیا تھا تو یہاں کے ایک دو نیتہ لوگ بڑھتی سٹائل میں بولتے تھے کہ میں تو باہر کا ہوں ارے میں تو یہی لورمی میں بس سال سے ودایق تھا میں یہاں لڑا اب آج لوگ سبح کی چناؤں میں کانگریز کے نیتاؤں سے جب پوچھئے کہ آپ کا امیدوار اندر کا ہے یا باہر کا کہاں کا ہے میں تو لورمی کا رہنے والا ہوں وہاں سے یہاں آ گیا یہ کہاں سے آئے ہیں بڑی دور سے آئے ہیں اور دھوکھا لے کے آئے ہیں مت کھائیے گا دھوکھا راہل گاندی جی وائناٹ سے لڑ رہے تھے لڑے اب یہاں بھی لڑ رہے ہیں مطلب سمجھ رہے ہیں وائناٹ میں بھی خطرہ ہے وائناٹ کے چناؤں میں بھی خطرہ ہے آدھرڈی ساتھیوں باقی بات ہمارے پردیس کے ادھیکش مہد ہے تو کھنسا ہو جی اور مکھیانتری جی بولیں گے میں آپ سب سے جتنے منچ میں بیتھیں ہیں آپ لوگوں سے بھی ہاں جوڑ کے پراتھنا کرتا ہوں اور جتنے آپ ہیں آپ سب سے ہاں جوڑ کے ونتی کرتا ہوں کہ آپ کا لکش ایک ہی ہونا چاہیے کس دیس کے سپوت نریندر موڈی کو تیسری بار پدھان منتری بنانا ہے پاکستان کو سبق سکھانا ہے دیس کو تیسری ارث بیوستہ بنانا ہے اور نریندر موڈی جی کے ہاتھ مجبوط کرنا ہے تو کمل کے پھول کے نسان پر بٹن دبانا ہے یہی آپ سب کرپا کریں یہی پراتھنا کرتے ہوئے میں اپنی بات سماعت کرتا ہوں دھنیواز جائے ان جائے چھتیز اس کے پسچات آدھرنی سری توکھان فاہو جی لوگ فبھا پرتیافی کو میں یہاں پر سمبودھن کے لیے فادر آمنتریت کرتا ہوں بولو بھارتی جندہ پارٹی جندہ آباد بھارتی جندہ پارٹی جندہ آباد آدھرنی توکھان فاہو جی آدھرنی توکھان فاہو جی